کون سی بات ہے میں نے بھی بڑے میں نے بھی بڑے آپ سے کہا کہ اپنے گھر میں ڈونڈے ہیں میں نے تو بات میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ کی بدتمیزی ہے کہ گھر میں ڈونڈے ہیں ادھر ڈونڈے ہیں ادھر ڈونڈے ہیں یہ بدتمیزی ہے آپ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے صرف شور شرابہ جواب دے سکتے ہو آ کر جواب دیجئے اچھے انداز میں بس میں ٹاک مرکس لیکن مجھے میرے گھر میں نہیں ملا اب بتائیں وہ کہاں یہ بتائیں یہ تو بتتمیزی ہے نا صاحب بتتمیزی ہے نا آپ کہیں گے گھر میں ڈونڈو مثال دیجئے آپ نے یہ کہا آپ کہتے ہیں گالی نہیں ہے بڑے پیار ہے نا اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو آپ کے خلیفے کے گھر میں موجود ہے کتنا بڑا آپ کو آگ لگ جائے گا میرے بات سنیں نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے گیا ہو کوئی مسان نی سن لیجئے جواب میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا آسکرنی صاحب اپنے گھر میں ڈونڈیئے کچھ میں نہیں لیکن یہ بدتمیزیاں ہیں سب یہ بدتمیزیاں ہیں کیوں کرتے ہو بھئی آؤ جواب دے دو دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو خاموش رہو نہیں یہ میری بالسونے اکبر صاحب جو بدتمیزے ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں ان کو یہ نہیں ان کی بدتمیزی لگ رہا ہے نا وہ تو سوال کر رہے ہیں ان کے سوال کا جواب دے دیا میں نے بھی ان کے سوال کا جواب بھی دیا ان کو کیا جواب دیا آپ نے آکر کیا کہا جس طرح کا انہوں نے بھونڈا سوال کیا میری بات انہیں پیر صاحب جس طرح کا بھونڈا سوال کیا انہوں نے بھونڈا جواب بات سنے نا آپ کو لگا نا یہ بھونڈا سوال ہے آپ کو لگا کے وہ نفرت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا ورنہ آپ جواب دیتے آپ کے آتے ہی ایک جگڑا برپا ہوا یا نہیں ہوا میں کیوں کر رہے ہو یہ ضرور آپ نے ایک غلط طریقہ استعمال کیا ورنہ ہم صبح سے بات کر رہے تھے چنگز جی یہ جو حق دیتے ہیں پیر صاحب میری بات سنے یہ بلال صاحب نے باتتمیزی شروع کی تھی میں نے نہیں اس نے باتتمیزی شروع کی آپ نے کچھ نہیں کیا ایک نہیں باتتمیزی کا صبح سے ہم باتتمیزی کسی نے نہیں کیا بھئی میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں ڈاریک ٹاک ماسٹر جی نے جو چیز ثابت ہے بہت ساری چیزیں ثابت ہیں ان پہ وہ اتراز کر رہے ہیں بھئی ان کا حق بنتا ہے لیکن محبت سے کر رہے ہیں پیار سے کر رہے ہیں نیچے مفتری مبشر صاحب کچھ لکھ رہے ہیں موچی اب یہ دیکھیں آپ کسی مفتی کو مفتری کہہ رہے ہیں اب وہ آئے گا کیا کہے گا تمہیں پول دے گا نہیں تو وہ تو یہی کہے گا نیچے مزاد صاحب پہ دعا کریں انہارت بھی جائیں وہ تو یہ کہے گا کس پہ اٹک کرے گا نہیں اگر وہ آگے گا میری بات سنے مفتری میں اس کو کہوں یا نہ کہوں ہے تو وہ مفتری ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کا یہ اس کو مفتی مانتے سارے مسلمان تو میں کہتا ہوں کہ ڈوب کے مرجے سارے مسلمان جو اس کو مفتی مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے بلال بھائی بلال بھائی ایک منت گے مسرور کو ہم مفرور کہیں گے پھر یہ اتراز بنتا ہے دیکھیں وہ ابھی دیکھیں اپنی بات کر کے دوڑ گئے دوڑ گیا ہمیں اپنے طرف سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے آپ لوگوں کی صرف کتابیں کھول دی نا یہاں پہ جو وہاں پہ لکھا ہوگا ہے آپ سے پھر بزاش کرنا مشکل ہو جائے گا وہ بات نہ کیا کریں اچھا بھائی جان بات اس طرح سے ان کے ان کے خون میں شامل ہے بات میں زی کرنا کہیں کسی بھی بروڑ پہ چلے جائیں جا کے وہاں پہ اس انتشاء ہم خون کو چھوڑ دیجئے ان کے خون میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو دفعہ کیجئے بات یہ ہے کہ اگر آپ اتراز کر رہے ہیں اور اچھے انداز میں اتراز کر رہے کیجئے چنگیز خان دلیر ہو کے پھر ہوتی آیا ہے لیکن اگر آپ بتمیزی پہ آ جائیں گے اپنے گھر میں ڈونڈو اس کو وہ دیکھو مفتری آ گیا یہ دیکھو تم لوگ کو ڈھوک کے مر جانا چاہیے یہ وہ تو پھر یہ بات آگے چلتے 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 بڑی دور تک جائیں گی اور جب وہ وہاں تک جائیں گی تو پھر آپ برداشت نہیں کریں گے پھر تو آپ کہیں گے یہ سبب آپ ہیں کسی کو دیکھتے ہی مفتری کہہ دیا وہ جا تو وہ ابھی آگے سے میرے اس کو چھوڑیے اس کو لکھنے دیجئے تاکہ لوگ دیکھیں کتنے اچھے اخلاق والے ہیں نا بھئی تو آپ یہ بھئی آپ لوگ کمال کرتے ہو مجھے ایک بہت کبھی عجیب لگتا ہے آپ پیش کرتے ہیں دیکھو 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 یہ فرقان نے کیا کیا یہ دیکھو نبی کی گستاخی کیا آپ تو نبی کو ماننے والے ہیں کہاں ماننے والے ہیں ایک تو ہمارا عقیدہ ہے نہیں مانتے پھر یہ دعائی ان کے سامنے بھئی ان کو گالی دینے دو ان کو شاتیمیت کرنے دو اور دنیا کو دکھا دو یہ ہے یہ ہے احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو کرنے دو وہ وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یہی احمدیت ہے شاتیمیت کریں نبی کی مہات المومنین کی اور صحابت الکرام الاتحار کی احمدین کی مسلمان اور اسلام کی وہی دشمنی دکھانا یہی تو کر رہے ہیں آپ لوگ پر وہ جا کے کہتے ہو بھئی آو آو بتاؤ آ بتاؤ آپ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ نبی کو مانتے ہیں کیا واقعیتاً آپ سمجھتے ہیں وہ نبی کو مانتے ہیں بھئی وہ نبی کو مانتے ہیں کس طرح جیسے بتائے مرزا جی مرزا جی کے بتانے پر نبی کے بتانے پر نہیں مانتے ان سے بھی دعا تھا گئے تو پھر کیا دعا دوائی دیتے ہو بھئی اگر مرزا جی جھوٹا تو تمام انبیاء تمام اسلامی جھوٹا باتی ختم ہو گئی اگر آپ مرزا جی کو گالی دیں گے گویا کہ آپ نے تمام انبیاء کو پورے اسلام کو گالی دی وہ تو ان کا عقیدہ ہے نا بھئی یہ عقیدہ ہے یہاں پر چلے مرزا جی تو اس کو نبی مانتے ہیں یہاں پر کیا ہوا کہ ان کے جو کیا نام خلیفہ ہیں انہوں نے کہا اپنے سپیچ میں اپنے بڑی سپیچ میں کہ بچیاں وہ مجھے فون کر کے پوچھتی ہیں سکسی باتیں وہ کرتی ایک دوسرے سے آگے وہ کہتا ہے کہ جب ان کے والدین سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ دوری ایسا ہے بھئی اب اسے کیا ہے یہ بات ہم نے کہا کہ بھئی ہوتا ہوگا اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بارہ تیرہ سال کی بچیاں خلیفہ کو فون کریں اور پوچھیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں جھوٹ ہے میں تو اس کو جھوٹ کہتا ہوں کہ اس نے وہ لکھنے والے نے جو لکھ کر دیا چلے اپنے بات کو کیا کرے بیچارہ وہ اس کو کوئی سپیچ تو آتا نہیں وہ لکھا پڑتا ہے وہ جس نے لکھا وہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اول تو کوئی بھی میرا بارہ تیرہ سال کی بچی خلیفہ کو نہیں لکھے گا بہت سارے بہت سارے نہ لکھا جھوٹ چلے لکھ بھی دیا مان جاتے جھوٹ نہیں ہے کیا خلیفہ کو چاہیے کہ اتنے بڑے محفل میں یہ کہے کہ مجھے بچیاں فون کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں بلکہ وہ جرنل بات کرتے کہ یہ دیکھو اب دنیا خراب ہے فون آگئے ہیں جوانوں کے پاس بچیوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹکس وغیرہ ملنا جبنا سکسی باتیں کرنا اس سے بچو یہ کہتے نہ کہ ان کے راز کو بتاتے آگے سے پھر ان کے والدین بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی دور یہ ایسا ہے کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں چل لے دو ہم نے کہا کہ یہ خلیفہ کو زیب نہیں دیتا انہوں نے کیا کیا انہوں نے خلیفہ کا ہم جواب دیں گے تمہیں حدیث لے کر آئے اور اس حدیث میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں کہ ام المومنین کی شادی جو ہوئی تھی چھ سال میں اللہ اکبر کے انہوں نے کیا کہا زمین اور آسمان پٹنے کو ہیں پتہ ہے کیا کہا کہا دیکھو پہلے تو جو ہے سکسی باتیں ٹکس تو ہوا تھا نا دیکھو چھ سال کے اور میں یہ کہاں لکھا ہوا کہا ہم نے بدلہ لیا کہا ہم نے خلیفہ کا بدلہ لیا پھر تم لوگ جائے وہ صحیح وہ صحیح کر رہا ہے اس نے بدلہ لیا آپ خلیفہ کو کہیں گے وہ نبی سے بدلہ لے گا کیونکہ تمہارا نبی اس کے خلیفے سے بڑھ کے نہیں تمہارا نبی اس کے خلیفے سے بڑھ کر نہیں تمہارے امہات المومنین اس کے خلیفے کی بیوے سے بڑھ کے نہیں یہ عقیدہ ہے اس کا آپ جولی پیلاتے ہیں یہ دیکھو تم نبی کے ماننے والے ہو دیکھو تم نے نبی کو گالیاں دی نبی کی جو ہے وہ گستاخی کی امہات المومنین کی گستاخی کی گاز چرنے گئی ہے تمہارے اقل کہ وہ اب کئی منکرین حدیث آپ کے ساتھ آگے بیٹھتے ہیں بہن معذرت کے ساتھ جی بالکل مفتی صاحب کو موقع دیں مربانی کریں جی جی مفتی صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی اجازت ہو تو میں دو بین پاس کنٹینو رکھوں مفتی صاحب جی جی اچھا اب کئی منکرین حدیث میری بہن کے ساتھ آگے یہاں بیٹھتے ہیں اور کئی جو ہے وہ ان کو آپ خود آپ نے ان کو بہت عزت و احترام دی شاید آپ کے علم میں نہیں تھا آپ جج نہیں کر سکی ان کو ٹھیک ہے لیکن ہم نے ان کو کئی برادوں پہ کئی جگہوں پہ بلکہ خود میری اپنی ذاتی ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر کہ جنہوں نے کہا کہ حدیثوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں دو سو سے زائد حدیثیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کا ذکر ہے تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے وہ تو حدیثوں کا منکر ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ کیسے ختمِ نبوت کا دفاع کرے گا اب مثال کے طور پہ ابھی میں ایک لائف سے ہو کے آ رہا ہوں بالکل آپ سے پہلے میں نے ایک لائف کے اوپر میں گیا وہاں پہ بات چل رہی تھی اس حدیث کو لے کے مفتی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَكَانَ عُمَرَ لَاكِنْ لَا نَبِيَ بَعْدِي یہ حدیث ہے اس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی ان کی اور وہ منکرین حدیث ہے ایک بندے کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا اچھا وہ کہتے ہیں جی جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں انہوں نے قادیانیوں کو سپیس دی ہے یہ حدیث لا کر لَوْ كَانَ اگر تو قادیانی اگر کے بعد ایک نبی نیا ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب بیچارہ آگے بیٹھا ہوا بندہ جاہل ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں سادہ آدمی ہے تو بھئی اگر لَوْ كَانَ اگر آپ لَوْ بے بیعث کر رہے ہو تو آگے لیکن بھی تو ہے ٹھیک ہے آگے یہی تو ختمِ نبوت کی دلیل ہے یہ حدیث ختمِ نبوت کی دلیل ہے کے نہیں بالکل ہے جس طرح یہ ونی حدیث ختمِ نبوت کی دلیل ہے کہ اے علی آپ میرے میرے ساتھ ایسے آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسے جیسے حرون کی موزہ کے ساتھ لیکن لا نبی آبادی لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں یہ بھی ختمِ نبوت کی دلیل ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ حضرات آگے بیٹھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو جب تک دیکھیں اسلام کا مزاج اس طرح دائے بائے والا نہیں ہے اسلام کا مزاج سیدھا ہے قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ جب کافروں کی باری ہے ہی نا کہ کافروں کا کفر بیان کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی ہاں 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 تھتھا ممانی کیا گیا قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ لا آبدو ما تابدو جن کے تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا تو بھئی اسلام کا مزاج تو دو ٹوک ہے تو اس وجہ سے جب تک ہم خود سٹیڈ فارورڈ نہیں ہوں گے اسلام کے بارے میں کافر باطل گھوم گھوم آ کے ہمارے اندر سریعت کرتا چلا جائے گا پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا یہ مسائل ہیں جزا کر اللہ جی بہت شکریہ صفی جعفری صاحب جزا کر اللہ جی مفتوی مبشور صاحب صوفی صاحب چونکہ عالم دین ہے تو عالم کی گفتگو ایک عامی کی گفتگو کا جو ہے نا وہ تقابل نہیں کر سکتی اور زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے تو میں بالکل اگری کرتا ہوں صوفی صاحب کی جتنی گفتگو ابھی میں نے سنی ہے تو صاحب کا بھی کوئی گفتگو کی ہوگی اس کا مجھے علم نہیں ہے تو ابھی تک جو بات کی یہ بالکل میں ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ متفق ہوں بات یہ ہے کہ امی رباب ایک تو ہیں خاتون اور اب معاملہ یہ ہے کہ خاتون کی براد ان لوگوں کو ملی ہوئی یہ ہے اور یہاں پر چونکہ اب بندہ نہ آئی تو خاتون کے ساتھ کوئی کوئی علج سکتا ہے بڑے مسائل ہیں بڑے معاملات ہیں تو یہ بات ایک ارسے کی چل رہی ہے اور ہم نوٹ کر رہے ہیں اور کئی دفعہ کئی برادوں کے اوپر یہ بات ہوئی ہے تو معاملات یہ ہیں کہ امی رباب سسٹر ہے ہماری بہن ہے اور بہنیں تو سب کی برابری ہوتی ہیں تو یہ یہاں پر بہت سے لوگ آتی ہیں ان نون جن کو کوئی جانتا نہیں ہوتا اور ان کی جان پہچان جو ہے نا وہ یہاں پر ہوتی ہے یا کسی اور اس قسم کی براد کے اوپر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ براد بڑی اوپر گئی ہوتی ہے امی رباب کی براد چونکہ عورت کی براد ہے نا اب عورت کی براد کے اوپر آپ دیکھیں ابھی بھی سکسٹی ایٹھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی براد ایک پیپ کے اوپر جا رہی ہے تو جو غیر معروف لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر مشہوری پکڑتی ہیں یہاں سے آ کے انٹرڈیوز ہوتی ہیں اب وہ یہاں پہ آ کے انٹرڈیوز ہو کے نا اگلا ان کا مرحلہ یہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی براد شروع کرتی یعنی انٹرڈیوز ہو گئے ہوتی ہیں اب یہاں پہ انہوں نے یہ طریقہ کر اختیار کی ہے کہ عمر باب قرآن کی بات کرتی ہے کیوں نہ ہم بھی جا کے بیچ میں قرآن 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 اور جی 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 بجی 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 اور سسر 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 تو بس دو تین دفعہ ہم سسٹر کو سسٹر سسٹر کہنا ہے تو آگے سسٹر تو ویسے ہی وہ عورت ذات ہے وہ نرم دل ہے اس کا اس نے بھی کہنا ہے بھائی 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 میرا بھائی بھائی یہاں سے پھر آگے نکلتا ہے کام یہاں سے جو ہے نا وہ پھر کام اب زیادہ دور نہیں جاتے یہاں پر وہ کیا اس کا نام ہے حسین یا حسنین جی حسنین ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گفتگو ہی ہے جی اب وہ بندہ وہ وہ ڈکلیڈ ایک غیر مسلم ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہماری مجھے یاد پڑتا ہے کہ تین چار برادے ہوئی تھیں ایک براد جب ہوئی کہ جس کے اندر اس نے کفر بکا پھر وقفے کے بعد دوبارہ براد ہم نے سب مجاہدین ختمین بوت مفتی صاحب آپ کی بات میں ایڈ کر دوں اگر کسی ساتھی کو ان کے منکر حدیث ہونے کی ویڈیو چاہیے میرے پاس تفصیل ویڈیوز موجود ہیں جزاکر اللہ نہیں ہمارے پاس اس ویسا مارے پاس موجود ہے یہ منکر حدیث ہے اور یہ اچھا منکر حدیث بھی وہ کے مطلب یہ کہ ایک ایتھییس دیریا یعنی دیریا ہے دیریا لیکن آج کل کے جو قرآنسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو ہم قرآنسٹ کہتے ہیں یا منکر حدیث کہتے ہیں وہ لوگ اصل میں پیسے پردہ ایتھییسٹ ہیں ان کے اقائد و نظریات اتنے عجیب اور غریب ہیں اللہ مانوالا فید لو جی محمد سے مراد کون ہے جی محمد سے مراد وہ بنی اسرائیل کا محمد تھا اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئے چل کعبہ کونس ہے جی کعبہ وہ پتہ نہیں وہ کونسے ملک کے اندر نماز کونسی ہے جی نماز وہ اپنی ہوئی ایک نماز ہے روضہ کیا چیز ہے جی روضہ بھی بس وہ ہے ہمارا مطلب یہ کہ وہ اسلام کی ترمینالوجی کو یوز کر کے نماز روضہ حج زکاة وہ اپنی ہی انہوں نے کوئی کریئٹ کیا ہوا ہے تو اچھا بات اب دور نکل گئی ہے تو حسنین کو جو ڈیکلیڈ بندہ وہ کافر ہے اور ایتھیسٹ تھا وہ ثابت ہو گیا تو اب وہ بندہ زلین اور خوار ہو کے یہاں سے بھگا اس کو کوئی راہ نہیں مل رہی تھی کہ جائے پناہ اس کو کہتی ہیں یا چور دروازہ اس کو کوئی چور دروازہ نہیں مل رہا تھا کہ جہاں سے وہ گس کر کے اپنا کوئی نام بنائے مقام بنائے یا اپنا جو بھگزو اناد ہے یا اسلام کے خلاف جو اس نے حرزہ سرائی کرنی ہے اس کو کوئی نکڑ نہیں مل رہی تھی اب اس نے حلکہ کوشہ دیکھا کہ ان میں رباب کی براد کے جاتی ہیں یہاں سے اپنا ایک دوبارہ سے بحال ہوتی وہ ہی ہوا نا تو معاملہ یہ ہے عمر باب میں آپ کو ایک آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی نسبت سے ارد کر رہا ہوں کہ آپ کا نہیں ہے تجربہ نہیں ہے بیچ میں تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا ہم نے بچی کھائیں ہیں ماریں ہم نے میری پین ماریں کھائیں ہیں بڑی بڑی مار کھائی ہے ہمیں بعد میں یہ تجربات ہوئے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آسان ہاں تو بات یہ ہے کہ ہم تو سونگ لیتے ہیں یقین جنہیں سونگ لیتے ہیں بندہ یہ کیا ہے وہ دو بول بول لے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ یہ ہے بلکہ صحیح وہ ایک کمنٹ کرتا ہے صرف کمنٹ بولا بھی نہیں ہے یہ نیچے جو کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم کمنٹ پر کے آپ کو بتا سکتے ہیں بندہ یہ ہے بندہ یہ ہے صحیح ہاں ہاں تو بات یہ بھی تو تجربات ہو چکے ہیں یہاں تو ہندو جو بتوں کے پجاری ہیں وہ انہوں نے اپنے مسلمانوں والی آئیڈی بنائی ہوئی ہے صرف اسلام کے اندر انتشار پھلانے کے لیے یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور انہوں نے جناب آئیڈیز ایسی بنائی ہوئی ہیں مسلمانوں والی اور وہ گسے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ہر ایک سے ہم نے قرآن بھی نہیں سننا ہاں ایسے ممو اٹھا کے تو ہے کوئن پہلے یہ تو بتا نا کہ تُو نے قرآن قرآن آ کے رٹ لگا دی تو ہم تیرا قرآن سننا شروع کر دیں کیوں سنے بھئی تیری کیا تھارٹی کیا ہے ہاں جی قرآن سنانے کے لیے اور ہمارے علماء اکرام کافی ہیں وہ ہے نا ہمارے پاس ہم ان سے سنیں گے کہ تجھ سے سننا ہے ہم نے ایک جاہل جاڑا آدمی ہے اور اسے ہم قرآن قرآن سننا شروع کر دیں ہاں جی حدیثیں سننی ہو اسے ہم اب دین سیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ یا تو ایک بندہ خود سکالر ہو عالم دین ہو ٹھیک ہے اس کو تو پھر کسی کے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا چونکہ خود عالم دین ہے اور ایک غیر علم وہ آ کے چکنی چوپڑی باتیں ہمیں کریں لو جی قرآن 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 یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہو بھائی کہتا ہے قرآن قرآن کو تو زیادہ سمجھے کیا ہم زیادہ سمجھیں جو آٹھ سال ہمارے مدرسے کے مدرسے میں لگے ہم نے بھائی علم سرف پڑا علم ناہ پڑا علم عدب پڑا علم بدی پڑا علم بیان پڑا علم فساد پڑا علم بلاغت پڑا علم فلسوہ پڑا اصول قرآن پڑا اصول حدیث پڑا اصول فکر پڑا علم مناظرہ پڑا علم اصول پڑا علم کلام پڑا کوئی اتنے علوم اور فنون اور ایک ایک فن کے اوپر کوئی پانچ پانچ دس دس کتابیں پڑھیں تو مطلب یہ کہ جس بندے نے اتنے کچھ پڑا اور پڑھنے کے بعد وہ عالم بنا تو آج ایک مطلب جس کو کوئی جانتا بھی کوئی نہیں کوئی اس کی علمی ان کو یقین منہیں ان کے نام کا سیغہ پوچھ لو صرف زیادہ نہیں صرف یہ ان سے پوچھ لیں کبھی کہ حسنین کونسا سیغ ہے اس کا مددہ اصلی کیا ہے یہ بتا گئے آپ کو تو مجھے بتائیے گا وہ بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہر ایک سے قرآن قرآن نہیں سنیں گے اور قرآن قرآن کی مد کے اندر یہاں سے ایک چور دروازہ لے کر کے کسی بھی غیر مسلم کو ہم گسنے نہیں دیں گے ہاں میں شک انشاءاللہ یہ باجی امید تو مجھے یہی ہے ہندر پرسنٹ کے آپ نے گسہ بلکل بھی نہیں کیا ہوں میں بلکل غصہ نہیں کری میں اب یہی بات کری تھی اپنا صوفی صاحب سے بھی کہ ہماری ہم لوگ منظم نہیں ہے ہماری اپنی اپنی براؤڈ ہے جو دل چاہتا ہے اپنے طریقے سے ہم چلا رہے ہیں جس کا اسلام کو فائدہ کی جگہ نقصان پہنچ رہے ہیں نہیں نہیں یہ گلت بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مفتی صاحب کو ننگا ہونے کا بڑا شوک ہے تو اب میں ان کو ان کی علمی قابلیتیں بتا رہا اچھا ٹھیک کیا اچھا کیا امیرو باب اچھا کیا اچھا یہ ہے کہ ابھی ہم آپس میں بیٹھ کے گفت کو کر رہے ہیں میں بات کرتی ہوں بھی لیکن آپ اس طرح نہ کرو جی مفتی صاحب آپ بات کریں اب یہ تو ہم آپس میں ہی بین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ان کافروں کو ہم کیوں بیچ میں گسیڑیں اور اچھا تو بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں منظم سارے بات جی منظم ہی ہے کوئی ایسی بات نہیں انیس بیس ہر جگہ ہی ہوتی ہے یقین منہیں اب مفتیم بشر کی بات کرتے ہیں یقین منہیں میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے دیکھیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوں نا مثال آمیر نظیر کے ساتھ اختلاف میرا زیار سور کے ساتھ اختلاف میرا آسکانی صاحب کے ساتھ اختلاف میرا وہ شاہد بھائی براد کر رہے ہیں ان کے ساتھ اختلاف تو ہر ایک کے پاس بیٹھتی ہی ہم تو ایسی ایسا نہیں ہے کہ منظم نہیں ہے بڑے منظم ہیں اما الحمدللہ اب یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں کہ صوفی صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو یہ منظم ہی ہیں سارے منظم ہی ہیں تو ایسے کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ ہم مسلمان آپس میں بڑے منظم ہیں الحمدللہ میں محفظ صاحب یہ کہنا چاہ رہی تھی جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ تمام براؤز جو ہیں ان کا ایک ہیڈ ہو ٹھیک ہے جو اپنے طریقے سے بتائے کہ اس ہفتے میں آپ نے یہ یہ کر رہے ہیں یہ یہ لوگ ہیں دیکھیں جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور زیادہ اس کے نقصان ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بقائدہ طور پر ایک اس طرح کا لاحی عمل ہونا چاہیے جس میں ہر براؤڈ کی اوپر پتا ہو کہ ہم نے اس ویک میں فلا فلا بندے کے پاس یہ یہ موضوع ہے اس موضوع کی اوپر رہنا ہے اور بقائدہ ان کی تربیت بھی ہو کہ جہاں پر وہ غلطی کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہو اور جہاں پر غلطی نہیں کر رہے اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ایک پورا گروپ ہو جو دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ خود جو یعنی ڈیبیٹر اپنی جگہ پر ہوں ڈیفینڈر جو ہیں وہ ڈیفینڈ اس کی اوپر ہوں محاز کی اوپر تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک پورا جسے ہوتا ہے کہ ایک بحکمہ اس طرح ہوگا تو ہمیں یقینی طور پر بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اچھا باجی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ایک اچھی بات ہے آپ نے وہ بینوں والے کام کیا ہے کہ بینیں جیسے بائیوں کو مشورہ دیا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک رائے ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہاں زیادہ زیادہ کیا کریں گے ہم میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں گفتگو یا تیہ کر سکتے ہیں جی امیر باب ایک دن میں نے براد کرنی ہے ایک دن آپ کریں موضوع یہ ہوگا چلو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اگری کر لیں تیسرا بندہ کھون ہم کریں گے نہیں نہیں یہ بات وہ ہے ہر ایک ازاد ہے ہم کسی پر کوئی پبندی نہیں لگاتے کریں کریں اپنی برادنے کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ کریں لیکن میں یہ ارد کر رہا ہوں کہ آپس میں جو مسلمان ہیں وہ ذاتیات کے اوپر نہ آئیں ذاتی معاملہ سے ذاتوں کے اوپر یہ پچھلے دنوں کئی جگہ پہ لڑائیاں چل رہی تھیں تو آجز نے کئیوں کی صلاح کروائیں جب ہی یہاں ڈلوائیں کہ بھائی نہ کرو انجنی کرینا ہوں تو چلو انہوں نے آجز کی بات مان لی اور الحمدللہ نظام اچھا ہو گیا ابھی بھی ایک جگہ چل رہا ہے کوئی معاملہ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ذاتوں کو بیچ میں رکھیں گے تو پھر معاملہ سے رہنے ہمارا یہ ہونا چاہیئے کہ ہمیں کوئی جتنی مرضی گالیاں نکال لے اپنا ہو یا غیر ہو ہاں یہ ذہن جب تک نہیں بننا تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں ذہن یہ بنانا ہے کہ اپنا ہے یا غیر ہے گالی نکال لے تیری ذات کے اوپر لکھ اتراز کرے تو انہیں ٹس سے مس نہیں ہونا تو پھر ہی نشاءاللہ بہترین چلے گا لیکن جب ہم اپنی ذات کو بیچ میں لے آئیں گے اور پرواہ کریں گے اپنی ذات کی کہ مجھے اس نے یہ بات کیوں کر دی تو اس وقت کام خراب ہو جائے گا اس وقت ہو جائے گا کام خراب تو بہرحال یہی ہے آج دانہ مشورہ لیکن اپنی برادے کریں کوئی مسئلہ جیسے میں کیا مسئلہ ہے ہر ایک کریں جس طرح ابھی ابھی آپ نے یہ بات فرائی کہ میری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں مطلب اتنا نہیں سمجھ سکتی یا مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں اور وہ اچھی بات کر رہی ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں بڑا اچھا ہے یہ اب میرے پاس اتنا نہ میں ان کو دوسری برادوں کے پر واج کر سکتی ہوں کہ ہاں بھی یہ کہاں بیٹھا کہاں نہیں مردوں کو تو مردوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن آپ کا پتہ ہے کہ کوئی نہیں اس کا بھی حل ہے اس کا بھی حل ہے عمر عباب انشاءاللہ آپ کے بھائی لوگ جو علماء ہیں علماء کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ ساتھ ہیں ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ براد فرض کر رہے ہیں تو کوئی اویلیبل نہیں ہے یا کسی کی نظر نہیں پڑی تو کوئی مشکل نہیں لیکن جب کسی کو کبھی ضرورت پڑے گی مطلب نظر پڑے گی تو وہ پھر آپ کی براد کے اوپر آ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک عالم دین وہ بقیدہ عالم دین ہو ایسا نا عالم دین ہو کہ پچھلے دنوں ایک براد ہو رہی تھی تو وہ کاری صاحب کہہ رہے ہیں جی میں میں نے عامہ پڑھا خاصہ پڑھا آلیہ پڑھا یہ پڑھا وہ پڑھا تو مسئلہ کیا بیان کر رہے تھے مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے جی حضرت علیہ السلام جب آئیں گے نا وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ تو یہ اسلامی کیدہ تو ہے انہیں آپ مجھے امہ خاصہ آلیہ آلمیہ پڑھا نہیں کیا کیا گنوا دیئے اب وہ بس بھائی حضرت جی کا میں نے اتراز اتراز کرنے کی دید وہ ٹوٹ پڑے میرے اوپر انہوں نے کہا مفتی تینو ہی کجھ نہیں ہوں دا تو مینوں کیوں نہیں آلیم مندیا اچھا ایسا آلیم نہ ہو بقیدہ آلیم ہونا چاہیے صحیح لکیدہ ہو اس کا اپنا کیدہ بھی ٹھیک ہو یہ نہ ہو کہ وہ کہتا تو یہ ہی ہے کہ میں آلیم ہو لیکن اس کا اپنا کیدہ لولا لنگڑا ہو مفتی صاحب تھوڑا میں آپ سے ایک دو بات پوچھ سکتا ہو نہیں آپ ابھی نہیں پوچھ سکتے میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بہن اور بھائی میں تو نہیں کوئی آسکتا یہ بات تو کوئی اچھی نہیں ہے کوئی نہیں خیر آپ جا سکتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے جا سکتے میں آپ کے پاس نہیں آیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں کہہ رہا رہا ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے تو اگر اچھی نہیں لگی تو آپ جانا چاہتے تو حلم دین کا کام ہے اتنی لمبی آپ نے تقریر کی ہمیں باتیں بتائیں اچھی اچھی اور بعد میں کیا کر دکھائے آپ نے شاہ جی آپ بات کریں جو کرنی ہے بس چھوڑیں اس بات کو امہم مہم آپ بات کرو صحیح ہے میں تو آپ کے معاملات بڑے گہ رہے ہیں یہاں پہ آئی ڈیز بنتی رہتی ہیں نئی سے نئی آئی ڈی آتی ہے کوئی جان نہیں کوئی پہچان نہیں تو آ کے ایسے میٹھے بن جائیں گے اوفو جیسے پتہ نہیں بھئی ٹھیک ہے آپ جو ہو لیکن مثال ہے ایک بندے کو کمانڈ ہی نہیں ہے مثال ہے ردے کا عادیہ نہیں ہے پورا مطلب اس کے لئے بڑا نالج چاہیے بھئی ایسے کوئی اب ہر بندے کا دل یہ کرتا ہے میں ردے کا عادیانیت کروں میں بھی کسی عادیانیت سے مناظرہ کروں جی بھئی جب تیری میرا پتر تیاری نہیں ہے مرزے کی کوئی کتاب پڑھی کوئی نہیں تجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور قادیانی اطراز کیا کرے گا اس کا جواب نہیں تجھے پتہ تو کیا مناظرہ کرے گا بس شوک میں مناظرہ کر میں مناظرہ کر میں اب یہاں پر تو ایسے ایسے معاملے چاہ رہے ہیں یقین جانئے کہ وہ قادیانیوں کو صرف گالیاں گالیوں کی بقیدہ برڈیں چل رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مجاہدین ختم نبو ہوتے ہیں بھئی ہم تو بڑے مجاہد ہیں تو بھئی چلو گالی بھی اگر نکال نہیں ہے تمہیں بڑا تمہیں بہت مطلب وہ آئی اوئی ہے تو چلو کبھی کبھی ہوئی سمجھ آتی ہے لیکن یہ بات تو نہیں یار کوئی بات کوئی علمی کرو کم کم کوئی سننے دیکھنے والوں کو کوئی علم تو میں نہیں علم ہو اور ان کا وقض آیا نہ ہو اس سن کوئی اتراز کر دی ہے کم کم علمی جواب تو چلو تمہیں قرآن نہیں آتا حدیث نہیں آتا لاجک تو آتی ہوگی کہ نہیں بلکل بلکل تو مطلع کچھ بھی نہیں بس نا آگے سے اتراز کرنے دے مار سا چل لو گالی گئی ہے تو آگے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ بڑا مدان مار دی ہے یہ والی چیز یہ نہیں مناظر بننا کو خالا جی کا کار نہیں ہر فن کے ماہرین وہ عربی کا قائدہ کل یہ کہ لیکل فن رجال ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں وہ فن کو بہتر جانتے ہیں اب دیکھیں یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں ان کا رافضیت کے اوپر بہت زبردست مطال ہے جی بے شک اب یہ مطلب ان کا فن ہے اسی براد کے اوپر الہادیت کے اوپر جی تو میرا اپنا ایک فن ہے نا یہ ہندوئزم کے اوپر مطال ہے تو یہ ہے ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں امرو باب صاحبہ اس دن یاد ہے جب مناظرہ کرنا تھے تین چار بندے طے کرنے تھے آپ نے کہا جی ایک تو آپ ہو جائیں میں نے صاف کہہ دیا مفتی صاحب جی جی میں نے صاف کہہ دیا میں نے کہا جو اس فن رد قادیانیت کے اوپر جو ماہرین ہیں آپ ان کو ڈیبیٹ کے اندر میں میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں لیکن ان کا رد کیسے کرنا ہے کیا دعو پیچ مناظرہ زبان سے کیا جاتا ہے یہاں پہ لفظوں کو پکڑا جاتا ہے لفظوں کے دعو پیچ ہوتی ہیں اگلے کے الفاظ کو اگلے کے جملوں کو پکڑ کر کے اس کا رد کیا جاتا ہے اس کے اوپر اعتراض قائم کیا جاتا ہے اور یہ بھائی بڑے مہارت کا کام ہے اتنا کوئی خالاجی سکتی ہے ایک آت دفعہ چلو شوک پورا کرنا ہے لیکن آپ جب اپنے اوپر ٹائٹل ایک چسپہ کر لیں یا لوگ آپ کے کوئی دو چرحواری آپ کو ٹائٹل یہ دے دیں مجاہد ختم میں بڑا مناظر ہے پھر یہ زیادتی میں سمجھتا ہوں یہ علمی زیادتی ہے بہت مفتی مبشر اس نے رافضیت کی جناب بینڈ بند کر دی اور رافضیوں کا یہ بہت بڑا مناظر تو بھئی یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ غلط ہے جھوٹ ہے میں نہیں ہوں کیونکہ میرا یہ فانی نہیں مجھوٹ وہ رہے ہیں اب رولا یہاں پر یہ ہے جو وہ مناظر ہے نہیں ختم نبوت کے لیکن ان کے ٹائٹل یہاں بن چکے ہوئے ہیں یہ مجاہد ختم نبوت اور مناظر ختم نبوت ہے یہ بندہ اور آگے سے بڑے ٹڑھلے سے اللہ کی قسمیں چھوٹ بندہ آنا آن دے نا چھوٹ انا بولو انا بولو کہ ساتھے نو چھوٹے چھوٹ ساتھے سمجھنا شروع کر دے آپ پتہ کیا کہتے ہیں میں بڑے ملہ دین المناظرے کی تھے بڑے سیانال کی تھے بڑے کازیانال رازے کی تھے میں دین بنے مسلمان کر چکے ہو میں سن سن کہ ہراد میں کیا یار مبشر یار یہ تیرے تو بھی اگر پہنچے انہیں جی تو بڑی بڑی ایٹم بلکل صحیح کہہ رہے میں اپنا بوریا بسٹر رو پیٹ نہیں بھائی ادھر دیکھیں امیر باب آپ وہ ہیں کہ آپ چلو مسال ہے پوری کامل عالم تو نہیں لیکن عدد پچدی کم آپ عالم ہیں بھائی آپ کچھ تو آتا ہے نا مطلب دوسرے تو وہ لوگ ہیں جرے کو مسال آتا بھی کچھ نہیں وہ آپ کو مطلب وہ عالم کے درجے کے اوپر فائز کر چکے ہوئے ہیں یا ان کے حباریوں نے میلہ ملاک اس کو عالم بنا دیا ہو ہے کہ یہ بندہ عالم ہے چلو بندہ بتاؤ یہاں بندہ کرے تو کرے کیا بات یہاں تک پہنچ چکی ہے ایک بندے نے لائیو لگائی ہوئی تھی ملہدین کے خلاف ملہدوں کے خلاف اور مدے کی بات کہ وہ ایک دو ملہدوں کو ساتھ بٹھا کے ملہدوں کے ساتھ ہی ٹیبیٹ کر رہا ہے مفتی صاحب اصل چیز پتے کیا دیکھیں حق کو اور باطل کو پہچان اگر آپ کے علم نے آپ کو حق اور باطل کی ہی پہچان نہیں کروائی اب جیسے مثال کے طور آپ نے فرمائے نا کہ کوئی بندہ کوئی میسیج کرتا ہے تو آپ کی دماغ میں چھٹی ہیز آپ کی بول پڑتی ہے کہ یہ چیز آپ کے علم نے آپ کو دی ہے یہ جو علم ہے جو بول رہا ہے جو بتا حد کے ساتھ مناظرہ کرنے چلے ہیں آپ کس قدیانی کے ساتھ مناظرہ کرنے چلے ہیں جب آپ کو خودی صحیح اور بات کچھ بھی نہیں ادھر جی آپ کو پتہ یہ ہے کہ مناظرے کے لیے جو فن ہے یا علم ہے وہ ہے علم منطق اور منطق جب تک علم منطق نہیں آتا ہوگا کوئی ڈیبیٹ کرنے کی احلیت رکھتا ہی نہیں اب مطلب ان لوگوں کو پوچھ لیں کہ بھئی مفہوم کی کتنی اقصان ہے جزی اور کلی کی طریق بتاؤ مجھے کیا ہوتی یہ یہ کلی وں بتا گئے تو مجھے بٹھا لیں نیمے تھان ہاں جی قضایہ کی اقصام ان سے پوچھ لیں کتنی اقصام ہے بھئی یہ بتا گئے آپ کو ان کے حکام پوچھ لیں کچھ بھی جہالت کی میں کہتا ہوں انتہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم تو عالم بن گئے اور مناظر ہیں اور ہم تو جان دیو انجنہ کرو یار انجنی کری دون جی بنکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مرخی صاحب اس میں کوئی شک والی بات نہیں اچھا اب ایسا ہے دیگر سامعین کو ہم موقع دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا جی ہاں جی اب بات کر لیں جی لائف لائف صاحب آپ بات کر لیں جی اسلام علیکم جناب جی والیکم اسلام اچھا جناب ایک گال دازے ہاں یار ایک معذرت اللہ صاحب معذرت اے اے امر باپ براد دے کوئی ماما بن اندی کوشش نہ کرے اور جیسے وہ پہلے آئے تھے کہ میں نے تمہاری وجہ سے جانا ہے یہ ہے وہ ہے یہ میری اپنی براد ہے امر باپ کی براد میری اپنی ہے سمجھے کی نہیں آجی یہاں چلو ہوں کوئی ماما نہ بنے چلو جی جی لائیو صاحب بات کریں جی محترم مجھے آپ کے عقیدے سے یا آپ کی باتوں سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہم بزرحال میں آپ عالم ہیں اور علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن عقیدہ بھی شاید میرا اور آپ کا ایک ہی ہو کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو انتازہ گفتگو ہے وہ اتنا تکلیف دے ہے کہ یہ بیٹھے 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 بھی آپ کے تکبر اور آپ کی یہ چیزوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے میں سنوں گا اور زیادہ بات سنوں گا لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے فیلنگز ایسی آئی ہیں کہ جس سے دل برداشتہ ہو کے بندہ جا رہا ہے بھائی صاحب انداز ہر بندے کا اپنا اپنا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے طریقے کار ہوتا ہے مفتی صاحب ایک میں مفتی صاحب پلیز تو اگر آپ کے آپ اگر ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہوئے ہیں تو ہم آپ سے معافی کے دو درخواست کھا رہے ہیں تو مفتی صاحب کا انداز یہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ مزید ان کے بعد بیٹھیں گے تو اور اگر آپ مزید آپ اور تکلیف محسوس کریں گے اگر آپ کو بہت زیادہ ان کے انداز سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ بے شک تشریف لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مفتی صاحب کا یہ ایک انداز ہے طریقہ کار ہے تو اس لیے جزا کر اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں ایک بات سمجھیں پیارے بھائیں آپ ہمارے دیکھیں جو مثال کے طور پر آپ کے آپ کے ابو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی مزید تلخ ہو ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب کہ بھائیں ہم اپنے ابو کو چھوڑ دیں اور ان کو یہ کہتے پھینے کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا گئے کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہیں تو مفتی صاحب ہیں بڑے ہیں علم والے ہیں تو اگر وہ بھی جاتی ہیں تو اپنے اندر رکھیں بات کو اگر آپ کو ان کی کسی بات سے اختلاف ہوئے تو وہ بات سمجھ رکھیں کہ یہ جزا کر اللہ جی شاید مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے لیکن میں ان کے علمی قابلیت کو ایکسپٹ کرتا ہوں وہ عالم ہے اس سے میرا اختلاف نہیں ہے لیکن ان کے اندازے گفتگو میں ایک تکبر کی انتہائی جلگ اس نے تکلیف دی ہے میں عرض کروں ابھی میں نے جواب نہیں دیا بھائی میں جانے کے لیے تیار ہوں میری تو براد نہیں ہے یہ بھائی صاحب کی ہی ہو سکتی ہے میں تو نہیں کچھ بھی ہوں ابھی میں بات کرلوں اگر اجازت ہے تو میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا جی فرمائیے میں اپنے ملک آف کر رہا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے بات کی تکبر تکبر صرف اللہ پاک کو زیب ہے اور جو تو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ پاک خاک میں ملا دیتا ہے میں عالم دین ہوں اللہ پاک کے حکم سے اور یہ چیزیں جانتا ہوں اور کبھی وہ وقت نہ آئے کہ ہم کسی ایک رتی برابر کسی چیز کے اوپر تکبر کریں اپنی بڑائی ظاہر کریں ایسا ہرگز نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے اس نے جو ہمیں کہا وہ ہے نا کہ روحہ ماہ بینہ اس نے کہا تھا کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کافروں کے اوپر بڑے شدید ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور آپس کے اندر بڑے رحیم ہوتے ہیں کریم ہوتے ہیں جب ہی یہاں ڈالتے ہیں پیار مبتیں کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر یہ آپ کو پرانے جو دوست ہیں وہ بتائیں گے ہر چیز بکری پڑی ہے ہم تو اپنے مجاہدینے ختمے نبوت اور آپس کہ جتنے بھی دوست ہیں یہ آپ بڑے پیار مبسے رہتے ہیں یہاں دیکھیں ابھی وہ میرے باپ ہیں صوفی صاحب ہیں میں صرف دو کوئی جانتا ہوں تو کھتنی ماری آپس میں کوئی دیکھی آپ نے کوئی چیز ایسی تو بھائی ہمیں آنے والے کا نہیں نہ پتا وہ کیا ہے اس کی کرتوت بتا دیتی ہے بندہ کی ہے ہم ڈیبیٹر ہیں ہاں بندے کی کرتوت ہمیں بتا دیتی ہے بندہ ہے کیا تو اس کو پھر اسی طریقے سے ہم ہینڈل کرتی ہیں تو بہرحال آپ کی اپنی خوشی ہے آپ رکے یا جانا چاہتی ہیں تو جا سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں اس میں کوئی تینیشہ نہیں کوئی نہیں آپ کے میرے بھائی جانے سے جانے سے نہ ہی تو آپ کے آنے سے کوئی فرق پڑا نہ ہی آپ کے جانے سے کوئی فرق پڑنا فرق تو نہیں اگر آپ ہمیں عزت دینا چاہیں لیکن اللہ ظلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ عزت نہیں دے سکتے لیکن اگر اللہ نے عزت ہمیں ہمارے ذمہیں لکھی ہے اور آپ ظلیل لاکھ کرتے پھریں رکھتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا کچھ بھی نہیں ہونے والا اچھا یہ شکیل شکیل صاحب ہے کوئی احمد صاحب جی بات کریں جی اسلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے جی والیکم سلام الحمدللہ اور میری بہین ام میرے باپ میں اصل میں آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو علم ہے ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے فرمایا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے اور واقعی ہمیں ایسے ہی جو علماء اکرام ہیں ان کی سخ ضرورت ہے میں اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ نہیں وہاں مجھے تقریباً پانچ چھ دن ہوئے ہیں اور اس فتنے کا میرے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ذہنی طور پر اثر ہوا ہے تو جو کچھ چل رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور جو قادیانی حضرات کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں جو ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے میں امہ رباب صاحبہ کی جو ہے نا وہ کافی مجھے امپریس کیا ہے جس طرح سے وہ محنت کر رہی ہے تو ہمیں سٹیٹ فارورڈ جو ہے نا اس محاذ کو آور کم کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس کو جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے ایسے علماء اکرام ہمیں چاہیے جو ان بدبختوں کا صحیح طریقے سے جواب دیں اور واقعی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ایسی لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں جو ان داؤں پیج کو جانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتے ہیں تو خوشی ہوگی کہ اگر آپ جو ہے نا ان کو اسی طرح سے جواب دیں اور ہمیں بھی اس طرح سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ ایسے سوالات کا جواب دیں کیونکہ براڑ کے اوپر تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کی براڑیں جو چل رہی ہیں تو الحمدللہ وہ کہنے کا مطلب میری ایک بات کو سمجھیں کہ پاکستان ایک نیوکلئر جو ہے میں خود ایک ٹیکنیکل اور سائنس سے تعلق ہے دین کے ساتھ مجھے علم نہیں ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب محاذ ہو رہا ہو اور ہماری گنے جو ہیں وہ کام نہ کر رہی ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے ان کو جو ہے وہ سٹریٹ وے جو ہے نا وہ محاذ کو جیتیں ٹھیک ہے اس کا مقابلہ کریں اور ان کو نیستو نابود کریں میں اس گن کو مانتا ہوں تو آپ جو ہے وہ قابلے میرے لئے احترام ہیں اور آپ اس طرح سے کوئی پلیننگ کریں ایسا کوئی جیسے امہ رباب صاحبہ جو ہے وہ بتا رہی تھی میں ریالی امپریس ہوں اس بات سے وہ بلکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں جیسے بھی ان کا ہے جو بھی لیکن وہ پرفیکٹ جو جس طرح کی ضرورت ہے نا اس وقت ہمیں وہ بلکل اسی ڈائریکشن میں نے ان کو محسوس کیا ہے تو مفتی صاحب مجھے آپ کے ساتھ کو ایسا نہیں پہلی دفعہ میری بات ہو رہی ہے تو ریالی ریالی ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے تو اگر کوئی مطلب ہے کہ میرا یہ پیغان تھا آپ کے لئے جی شکیل صاحب جزاک اللہ اچھا یہ مومو صاحبہ بیٹھیں گے اگر بات کرنا چاہیں تو اسلام علیکم مفتی صاحب نہیں میں آپ لوگی باتیں سن رہی آپ کو پتا ہے میں آپ کی بڑی فین ہوں اور آپ کے ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا بہت زبردست کام کر رہے ہیں ختم نبوت کا اور جتنا آپ برداشت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ان لوگوں کیوں ملدین اور ان سے جب آپ کو بات ہوتی ہے تو میں نے دیکھا اتنی اتنی گندی گالیاں وہ آپ کو دیرے ہوتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ اسی طرح مسکراتے رہتے ہیں تو یہ بہت زبردست بہت اچھا کام کرتے ہیں ہم جی 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 ٹھیک ہوگی جزاز کم ٹھیک ہاں زبردست ہوگی اچھا یہ آر نون پتہ نہیں یہ کیا لکھ ہے یہ بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی جی کوئی بات کر نہیں ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی محتیل صاحب میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میں صرف آپ کا فین ہوں جی ٹھیک ہے میں صرف یہ کہوں گا جیسے آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ کرتے رہے ہیں اللہ کو اور علم میں برکت عطا فرمائے آمین آمین جس کے جس کے میں نے بھی آپ کی ویڈیو چیک کر کے آیا ہوں نا جی ہم بھی اسی طریقے ہیں جس طریقے آپ ہیں لبائک یا رسول اللہ ہم بھی اسی طریقے ہیں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ٹھیک ہم بھی الحمدللہ باب خادم صلی اللہ ماننے والے ہیں تو آپ انہی کے تو آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اللہ آپ کو ایسے ہی تفہیق دے گفتگو کرنے کی آمین 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 جزاک اللہ آہ اچھا یہاں پہ اور بھی نئے ساتھی آگئے ہیں یہ ایاز ایاز صاحب ہیں شاید السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیو علیکم السلام جی جنا نہیں بس ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے جتنا مل کے بیٹھ کے اور اتفاق رہے گا علم کی بات ہوگی اتنا لوگوں کو بھی فائدہ ہوگئے اس سے اور ایک ماحول ایسا بنے گا جس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب اگر ہم دیکھیں تو عالم تو کوئی نہیں معلومات سب کے پاس ہے کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم تو ہمیں چاہیے کہ جو معلومات ہیں تو وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں اور اللہ ہمارے رزق میں ہمارے ایمان میں ہمارے علم میں اضافہ کرے اور دوسرا جہاں تک مناظرے کی بات ہے مناظرہ جو ہوتا ہے یہ دو فریق کا نظریہ ہوتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنی دلیلیں رکھتا ہے اور بات کرتا ہے مگر بات وہی کرنی چاہیے جو حق ہے اس میں نہ ہار جیت کی بات یہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے فخر اور غرور ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے مگر دیکھنے میں بالسا ہے یعنی فخر وہ ہے جو انسان اپنے اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرے جس میں اس کی ہار بھی ہوتی ہے بھی ہارتا ہے مگر وہ فخر ہے اور غرور وہ ہے جو انسان اپنی انہ کیلئے کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پہ بات آتی ہے وہ سائٹ پہ اور بندہ اپنی انہ کے لیے لڑتا ہے تو وہ غرور ہو جاتا ہے اسی طرح دیکھیں جہالت بھی ہے اور غیرت بھی ہے جہالت اور غیرت میں بہت توڑا فرق ہے جہالت وہ ہے جو انسان اپنی انہ کیلئے کرتا ہے اپنی کلچر کے جو بھی جہاں سرکل جہاں پہ وہ رہتا ہے اور اسے کی عساب سے کام کرتا ہے اس میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیرت مگر غیرت اصل میں وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے کی جائے چاہے اس میں بندہ جان بھی گوا دیں جی بس میں صرف اتنے کہنا چاہتا تھا شکریہ مفتی صاحب یہ حیدری جو ہے یہ امائشہ رضی اللہ تعالی وہ بھونکنے والا کتہ ہے یہ جس نے صوفی صاحب آپ نے بڑی غلط زبان یوز کی ہے اور اس طرح نہ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے اور نہ آپ کو یہ حق ہے یہ بولنے کا مفتی صاحب میں ایک بات کر دوں یہاں پہ پلیس نہیں صوفی صاحب مجھے بات کرنے دیں کوئی بات نہیں صوفی صاحب نے بڑی غلط کی طرح سے میں بات کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اب دیکھیں کہ یہ ایاز نام پتہ نہیں لکھا کیا ہے ایاز یا یوز یوز حیدری نام ہے اس کا ایوز حیدری صاحب نے جو باتیں کی ہیں من مو لینے والی باتیں اور ایسا صوفی انا کلام اور زبردست قسم کی گفتگو لیکن یہ ہے بقول صوفی صاحب کیونکہ ان کا شعب ہے کہ وہ روافظ سے مقالمات کرتے رہتے ہیں تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو پیچھے سے جانتے ہیں تو باہر چلو جو بھی ہے تو ایوز صاحب کو صرف اتنا کہوں گا یہ نیچے بیٹھا ہوئے تکیہ پرو میکس اس سے پوچھ لیں کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کل بھی بھونک آیا چوزری تیب کی لائف کی ایک منٹ مفتی صاحب ان کو ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی لگائے میں نے اگر بات کی ہو ایک بات ہوتی ہے اور ایک ثبوت ہوتا ہے صوفی تمہیں قسم ہے تمہیں قسم ہے جس کو بھی تم مانتے ہو کہ لگائیں آپ بات بات سننے میر بنی یہ ایک منٹ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر ایک منٹ میر بنی اب ایک منٹ میر بنی ایک منٹ رکھ جائیں جناب میر بنی ٹائم دیتا ہوں آپ بات یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ بات زیادہ بڑے تو وہ سچ مجھ کی گسہ ہی نہ کر دیں میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں تو یہ ہے کہ برحل یہاں پری سٹاپ بس ٹھیک ہے لیکن صرف اتنی بات کہوں گا کہ یار اپنی ماں کے بارے ہم میں ہم کوئی بات نہیں اس کے بارے کوئی بات کرے تو ہم گردنے کٹوانے اور کٹنے کے لئے تیار ہو جاتی تو یار جو جس کو اللہ کہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہیں جس کو اللہ کہہ رہے اللہ ڈگری دے رہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہیں تو یار ان کے لئے بات افو کبھی سوچنا بھی نہیں کبھی یہ خیال تک نہ آئے بس میں نے یہ میسید دینا تھا مزید آگے بات ہم نہیں بڑھیں گے مارے ساتھ ماشاءاللہ پیارے شاہ جی موجود ہیں عزر شاہ جی السلام علیکم جی شاہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستاد موطروں کی آپ ٹھیک ہو جی اللہ پاکدہ شکر اور بہترین بلے الحمدللہ جی میں کامتے آگا نال میں سوندھ رہے ہیں نال کام کر رہے ہیں آج نا دعاوان دی ضرور دے آج انشاءاللہ سپین ساتھ وجے نکا دے وڈا میزا دوئیں انشاءاللہ نگے کرانگے دعا نو ایک لائے دے لینچ کی اچھا تکیہ پرو مکس کرو میں سننا جی جی کون ہے جناب آپ کریں بات کریں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے حضرت طبیعت ٹھیک ہے مفتی صاحب جی اللہ اللہ سب کو خوش رکھ ہے اللہ تعالی سب کو خوش رکھ ہے جب بات یہ ہے کہ تھوڑی در پہلے بات ہوئی تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو ختم کرے تو وہ تو بات نہیں کرتے لیکن اتنی بات کرتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دلوں کو تکلیف پونچتی ہے تو ان لوگوں کو ساتھ نہیں بٹانا چاہیے خصوصاً ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے نمائندگی کر رہے مسلمانوں کی طرف سے چاہے وہ قادیانی ہو جتنی بھی غیر مسلم ہو ان کے ساتھ بحث مباحث کرتے ہیں تو یہ جو محصوف یہاں پر بیٹے ہے آیاز افریدی صاحب آیاز حیدری صاحب تو بلکل اس نے میرے سامنے بھی قرآن کے آیت کول کول کے یہ کہا کہ اس قرآن کے آیت کی تفسیر بتاؤ تمہارے امی نے کیا کیا تا یہ اس نے ہمیں بولا تا آیاز حیدری ہے لیکن سیپ بھائی اوپر بیٹے تھے افریدی ہے وہ بھی آپ نے اس کو ڈائرک بولا کہ آپ بھی افریدی ہو اور میں بھی افریدی ہو تو آجا وہ بات کرتے ہیں آپ اپنے امی کا دفعہ کرنی سن لیں سن لیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بات تھوڑی دور نکل جانیں تو اتار دیں ان کو تو جب بتائیں کہ گستاخ اتار دیں ان کو پہلے مجھے اتار دیا گیا تو گستاخ کو نہیں اتار سکتے ہیں آپ لوگ نہیں پانچ مرتبہ پہلے میں اوپر آیا سوال پوچھتا تو براد والے تو اتار سکتے نا میں نے صرف سوال پوچھا خدا کی قسم نہ رات سے ابھی توڑی دیر پہلے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے پانچ مرتبہ صرف سوال پوچھنے پہ اتار دیا تو جب ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ ہے گستاخ میں ابھی اس سے آپ کے سامنے سوال پوچھتا ہو کیا یہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کو مفتی صاحب اپنے آنکھوں سے پردہ ہٹا لیجئے مسلمانوں کو دوکے میں مت رکھ خدا کی لئے ہم یہاں دین کی بات کر رہے ہیں اور دین کی سب سے بڑے دشمنوں کو ساتھ بٹا کے ہم دین کے بات کر رہے ہیں یہ خیانت ہے اور قیامت کی دن ہمارے آنکھ رسول اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے صحابہ کرام کے سامنے امہات المؤمنین کے سامنے بھی اور یہ میں اب ادھر ہی ثابت کرتا ہوں کہ یہ بندہ آپ لوگوں نے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کا یہ بات شروع کی ہے تو قادیانیوں کے ساتھ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے قادیانی آپ لوگوں کے ساتھ ذاتی کوئی بغض رکھتے اس وجہ سے آپ قادیانیوں کے خلاف ہے یا ختم نبوت پر اگر ختم نبوت پر آپ لوگوں کا مسئلہ ہے قادیانیوں کے ساتھ تو میں خدا کی قسم کہ کہتا ایاز حیدری کو ابھی پانچ منٹ میں منکر ختم نبوت ثابت کر سکتا ہو اگر یہ ہو جاتا ہے ثابت پہلی بھی میں نے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں کے بارے میں ساب بات کیجئے مسلمانوں کو دوکے میں مت رکھیے یہ ہم نے پردہ ڈالا ہوئے مسلمانوں کے انکوں پر بھی ہم کرتے ختم نبوت کا دفاع لیکن ختم نبوت کے سب سے بڑے کافر قادیانیوں سے بڑے کافر اگر توحید میں دیکھا جائے تو ہندو سے بڑے کافر یہودیوں سے بڑے کافر عسائیوں سے بڑے کافر ملحدین سے بڑے کافر ہم نے اپنے ساتھ بٹائے اور ہم کرتے ختم نبوت کا دفاع پہلے ان لوگوں کی اوپر بات کی جائے اگر ہم نے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے تو خدا کیلئے زبردست میں آپ سے بالکل متفق ہوں آپ نے جو باتیں کی یہ زبردست جناب اچھا یہ عبداللہ صاحب ہے جی عبداللہ صاحب سر پہلے آپ ان کی جواب کا بات ان کا سوال کا جواب دے دیں پھر میرے بے سوال کرتا انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ ان کا جواب دے دیں پھر میں اپنا سوال رکھتا ہوں آپ انہوں نے دے دیا بڑی زبردست میں متفق ہوں میں نے جب کہہ دیا میں ان کی ایک ایک بات سے متفق ہوں تو جواب تو دے دی ہے یہ سب کی طرف سے ایک بندے نے جواب دے دی ہے یہ بات ہو گئی یہاں پہ ہم آئے ویسے امی کے سسٹر کی براڈ پہ ہم آتے ہیں اور جو بھی ہوتی ہے بات وہ کرتی ہیں جہاں پہ قائدیانیت ہو یا باقی چیزیں ہیں جہاں تک دین اور ایمان کی بات ہے ہمارا دین بلکل سیدھا ہے ہم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لیتے ہیں اور پھر جیسا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیج دو گرائیں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہم اہل بیت علیہ السلام سے دین لیتے ہیں یہ ہمارا گناہ ہے اگر یہ ہمیں کافر کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے کافر کہو یہ مجھے مشرق کرتی ہے مجھے مشرق کہو یہ مجھے یعنی یہ عقیدہ اگر مجھے اسلام سے نکالتا ہے تو جس نے جو اسلام کا وارث ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو اس نے کہا وہی ہم مان رہے ہیں جسی کے بارے میں غلط بات کرنا نہ مجھ پہ یہاں پہ جتنے بھی بیٹے ہوئے کوئی ثابت نہیں کر سکتا سعید صوفی صاحب نے صوفیان بھائی نے بات کی غلط زبانی استعمال کی غلط کلامی کی میں نے جو ہے جواب میں کچھ نہیں کہا کیونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں اور یہ میرا شیوہ ہی نہیں کیونکہ اس زبان سے میں اللہ کی ذکر کرتا ہوں میں محمد و علی محمد کی ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز جائز ہی نہیں کہ غلط کلامی جھوٹ اور باقی چیزوں کی لئے استعمال کروں جہاں تک اتفاق کی بات ہے ہم متفق چلو بھائی آپ اصحاب سے دین لیتے ہیں بہت اچھا ہم رسول اور علی رسول سے دین لیتے ہیں یہاں پہ ڈیویجن آ گیا ہم کوئی ایک چیز پہ اگر متفق ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے یہی تک ہی ہم بات محدود رکھتے ہیں شکریہ مفتی سب میں جواب دینا پسند کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے پہلے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دو دین لے کے آئے ہے کہ اہل بیت کو الگ دین دیا صحابہ کو الگ دین دیا یہ ایوز حیدر نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ ہم اہل بیت سے لیتے ہیں آپ لوگ صحابہ سے لیتے ہیں یا تو بات یہ ہے کہ اہل بیت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الگ پیغمبر ہے صحابہ الگ پیغمبر ہے ایک پر ایک دین نازل ہوا دوسرے پر دوسرا دین نازل ہوا یا بات یہ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر دین نازل ہوا وہی رسول اللہ نے صحابہ کو بھی دیا وہی رسول اللہ نے وہ تو اگر اہل بیت پر بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ اہل بیت ثابت کرو کہ قرآن کی روح سے سب سے پہلے اور اصل اہل بیت جس کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے وہ ہے کون دوسری بات آپ سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا حسین کی بات کرتے تو بلکل ہم منوعا ان کو جو اہل بیت مانتے ہیں دل سے مانتے جو نہیں مانتے ہم ان پر لعنت کرتے کیونکہ رسول اللہ نے جب کہا اللہ سے دعا مانگی کہ یہ بھی میرے اہل بیت ان کو بھی آپ نجس سے صاف کر دیں ان سے بھی نجس کو دور کر دیں تو ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہے اہل بیت تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کیا آپ سیدنا علی کو اور گیارہ امام وں یا کو آپس میں بائی بائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جو ان کی لئے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ مفتی صاحب بیٹے ہے صوفی صاحب بیٹے ام رباب صاحبہ یہ اس دعوے پہ دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپس میں نرم دل ہے اور کفار پر سخت ہے کیا آپ مانتے کہ سیدنا علی اور سیدنا صدیق اکبر آپس میں بائی بائی ہے آپس میرا حم دل ہے کیا آپ مانتے سیدنا علی اور سیدنا کیا آپ مانتے کہ سیدنا عثمان غنی آپس میں بائی بائی ہے آپ میرا حم دل ہے کیا آپ مانتے سیدنا علی سیدنا معاویہ آپس میں بائی بائی ہے آپ میرا حم دل ہے کیا آپ سیدنا صدیق اکبر کو اور صرف آپ نہیں آپ کی عقائد جو ہے اصول اربعہ سے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی امہات المؤمنین خصوصا سیدہ حفظہ سیدہ عائشہ اور باقی جتنی بھی صحابہ اکرام کیا آپ یہ ثابت کر سکتے کہ آپ لوگوں کے عقائد میں وہ مؤمن تھے وہ مسلمان تھے کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے اور وہ بھی نص سے کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ عقائد لیے جاتے ہے نص سے واضح نص اس پہ موجود ہونا چاہیے کہ کسی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اگر جو مرتبہ ہے وہ نبوت کے مرتبے سے افضل ہے یہ عقائد آپ نے کہا سے لیے اس پر بحث کرے شاہ صاحب آپ سمجھ گئے یار اب اتنا ٹائم ضائع مت کرو سب کا اچھا ایک منٹ ہوگی بات ہوگی آرام سے شانچ لو پانی پیو آرام سے ٹھیک ہوگی اب اس نے یہ بات کی اب میں نے تو خود سے بات کی نہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے کہ ان نتارک کی کا مختلف لائیں میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ صحابہ سے فرمایا کیا آپ تھے نہیں کیا میں تھا نہیں کون تھے وہاں پہ موجود صحابہ صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا فرما رہے ہیں کہ میں دھو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے بیچ کتاب اللہ اللہ کی کتاب وآلہ اہل بیت اور میرے اہل بیت سے تمسک کروگے تو کبھی گمران نہیں ہوگے یہ صحابہ سے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے آپ یہ بتائیں کہ عطاعت کس کی واجب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عطاعت کس کی کرنی ہے رسول کی کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر کرنی ہے کیا تو اسلام سے خارج اب میں عطاعت کر رہا ہوں رسول کی رسول نے فرمایا صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہارے بیج دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بھاری اور اگر اس کی تمسک کروگے تو کبھی گمران نہیں ہوگے اب یہاں پہ قرآن کی آیت دے رہا ہوں قرآن کی آیت ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے میں نہ پڑو اب اگر ہم سارے مسلمان یہاں بیٹے میں ہیں اور اللہ کی رسی کو قرآن شاہ جی اگر آپ ذرا میوٹ کر لیں آواز آری اور اگر اللہ کی قرآن کو بے شک اللہ کی رسی ہے مگر مجھے آپ ہے اہل سنت میں بریل بھی ہے اہل سنت میں نجدی ہے اہل سنت میں کافی ہے اہل سنت میں پھر اہل تشعی ہے اس کے بعد یعنی کہ عورت اور مرزائی بھی قرآن کو مان رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تو اللہ کی رسی صرف اور صرف ایک قرآن ہے تو پھر اتنے فرقے کیوں ہے قرآن کو تو سب مانتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس اللہ کی رسی جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس چیز کی تشریح کر رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیعت دونوں اب دونوں کی تمسک کرنی ہے تو فرقوں میں بٹھو گئے مجھے بتاؤ کہ آج کا کوئی بھی فرقے سے مسلمان ہے وہ قرآن کو مانتا ہے مگر فرقوں میں کیوں ہے تکیہ صاحب آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں اور آگے میں پھر بلکل سب سے پہلی بات ایک منٹ بولیں آپ ضرور بولیں یہ ایوز صاحب یہ جو تکیہ صاحب نے جو باتیں کی یا جو سوالات کی تھے ان میں سے معذرت کے ساتھ ایک بھی سوال کا جواب ابھی تک سننے کو نہیں ملا میں جواب بھی دے دیتا ایک چیز رکھی مفتی صاحب اور وہ کیا میں ان کے سوالات لکھے ہیں اگر آپ مجھے کہیں تو سوالات ہیں یہ تکریبا ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ آپ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتے ہیں کہ نہیں دوسرا سوال یہ کہ ان کو جنتی مانتے ہیں کہ نہیں جنتی کس طرح جنتی مانتے یہ بات تو ہوئی نہیں یہ بات تو ہوئی نہیں بھائی جان مفتی صاحب یہ سوال کیجئے یہ جو شاہ صاحب پوچھ رہے کہ یہ بات تو ہوئی نہیں تو قرآن کی آیت ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں صحابہ کرام کو یہ سوال کر ان سے جواب لے سار ایک سوال جنتی ہے میں جواب دیتا ہوں تکیہ صاحب آپ ایک سوال مفتی صاحب کی بات بلکل صحیح ہے خاموش تکیہ مفتی صاحب کی بات بلکل صحیح ہے ایک کر کے سوال کریں ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں صاحب مانتا ہوں پھر جب جنتی ماننے کی بات ہوئی ہے تو وہ جنتی کسی صاحب سے وہ آگے جواب دینے لگے ہیں ذرا سنیں اول چیز انہوں نے جو آیت پیش کی ہے ذرا تکیہ صاحب آپ یہ آیت دوبارہ پڑھ لیجئے گا میں پوری آیت نکال کی ادھر لگا دیتا ہوں نہیں وہ آیت پڑھ لیں کہ کفار پہ وہ سخت اور آپس میں رحمہ ہیں مجھے بتائیں ایک منٹ تکیہ صاحب جب کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں رحمہ ہیں تو جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو آپس میں کیوں سخت ہیں نہیں یہ سخت آپس میں نہیں ہے سخت جب حضرت عمر کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو وہ مرتد حضرت عمر کے خلاف جنگ ہوتی تو وہ مرتد ایک منٹ ایک منٹ صوفی صاحب حضرت عثمان حضرت ایک منٹ ایک منٹ حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا ہے وہ بھی مرتد مولا علی کے خلاف اگر تو پھر جنگ کرتے ہیں تو پھر یہ یہ کیوں یہ دورائی کیوں سب کو آپ کو خلافہ راشدین مانتے بلکل آیاز حیدری صاحب آپ نے اس کو حضرت کیوں نہیں کہا بلکل آیاز حیدری صاحب ابھی میں آپ سے سوال پوچھتا ہو آپ سے میں سوال پوچھتا آپ نے یہ آیت جو بیان کی ہے کہ آپ اس میں روحما ہے تو آپ اس میں کیسے روحما ہے دیس ہزار تیس سن لوگ مارنے کے بعد روحما سن لے بتاؤ آیاز حیدری صاحب آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ پہلے خلیفہ کے مخالف جو آئے تھے وہ پہلے خلیفہ کے مخالف نہیں آئے تھے انہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا ٹھیک ہے نا دوسرے خلیفہ ان کو تو شہید کیا گیا تیسرے خلیفہ کے مقابلے میں جو آئے تھے نا وہ بھی باغی تھے اگر آپ سبر کروگے تو افطاری میرے ساتھ ہوگی یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا لیکن آپ سے میں سوال پوچھتا ہو جس طرح آپ نے بولا کہ چوتے خلیفے کے مقابلے میں آئے آپ ان سے سن لے سن لے بات سن لے بات سن لے بات سن لے وہ بعد میں میں بتاؤں گا ابھی آپ اپنا عقیدہ اس بارے میں بتائی ہے جو چوتے خلیفے کے مقابلے میں آئے تھی آپ چوتے خلیفہ پہ جاؤ سن لے سن لے آیاز دیکھئے آیاز حیدری صاحب یہاں پر میں جو ہمارا شیعوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتا ہے میں وہ ڈیبیٹ ابھی آپ کے ساتھ نہیں کر رہا سن لے میں آپ کی بات توجہ سے سنتا ہو آپ نہیں سنتے سن لے میں بہت بے صبر ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے جو آپ کو مسلمان سمجھتے ان کے سامنے آپ آپ کا کفر ننگا کرنے لگا ہو اسی لئے آپ سے یہ سوالات پوچھتا ہو تکیہ آپ سے اتراز ہے ابھی جو اتراز سا ابو بکر صدیق کو جنتی سمجھتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں میں وہ سننے کے لئے ترس رہا ہوں پہلے یہ جواب آپ ان سے لیلہ مزا آئے گا جو چوتے خلیفہ کے مخالف آئے تھے خصوصا سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے نا آپ مجھ سے تو کہہ رہے کہ آپ ان کو صحیح کیوں مانتے آپ اپنا عقیدہ ان کے بارے میں بتا دیں ہم تو پہلے خلیفہ کے مخالف آنے والے جو زکاة کی منکرین تھے ان کو مرتد مانتے آپ اپنا یہ عقیدہ بتا دیں کہ جو سیدنا علی کی مقابلے میں آئیت سیدہ عائشہ صدیقہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی ہو آپ ان کو کیا سمجھ جزا اللہ جواب لیں ابھی آپ نے کہا خلیفہ راشدین کتنے ہیں یہ سوال کو دورہ لے جا رہے ہیں صرف اس کا جواب دیت ہے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے تقیہ ایک منٹ تقیہ تقیہ رکھ جائیں آئیوز آئیوز صاحب جو سوال کیا اس کا جواب دیں پھر آپ کو بتا دیں کہ خلاف کتنے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر کے خلاف جو لڑا وہ بھی باغی حضرت اس آئیوز اسمان کے خلاف کیا تا کیونکہ قرآن کہہ رہے زکاة دیا کرو زکاة فرض ہے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے باری باری ایک ایک چیز کا سوال کر لیں اور اس کا جواب لینے یہی طریقہ دونوں طرف سے ایسا کریں آپ اب دیکھیں اتنے لوگ سن رہے ہیں وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں مجھ سمیت جی مفتی صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب دیکھئے یہاں پر ثابت یہ کرنا ہے خصوصاً ختم نبوت پر جتنی بھی لوگ کام کرتے وہ ان کو ساتھ بٹا کے ختم نبوت کا کام کرتے ٹھیک ہے نا تو میرا سوال یہ تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہو کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے جو عقائد ہمارے ہیں وہ عقائد ان کے نہیں ہے تو اس کو بولے یہ صاف صاف میرے سوالوں کا جواب دے دے کیا یہ تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہے خصوصاً اس سوال کا یہ جواب دے دے کہ کیا یہ ہر صحابی رسول کو سید علی کے بائی سمجھتے ہے یعنی قرآن کی اس آیت کے تحت انم المؤمنون اخوا تمام کے تمام مؤمنین آپس میں بائی بائی ہے یا یہ مانتے یا سوال آگیا آپ کا سوال آگیا اب مائک آپ کو لے تک یہ جناب مائک کھول دیں میں جیسے بولوں گا مائک کھول دیں ٹھیک ہو گیا خلفائے راشدین پتنے ہیں آپ مجھے جواب دیں چار چار ہیں راشد کا مطلب کیا ہیدری صاحب مفتی صاحب اگر اس طرح تو بات نہیں چھلی گیا سر غلط نہیں گر راشد راشد کا مطلب بتا مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب یہ کی چھوڑ ہوگئے نہیں سوفی صاحب یہ ایسا ہے مفتی صاحب ان سے جواب لے ایسا کر لیتے ہیں کوئی نا یہ یہاں لغت کا تھوڑا سا مقابلہ پہلے کر لیا جائیں کہ کس کی لغت اچھی ہے یہ ٹھیک نہیں مفتی صاحب خلفاء راشد اگر کہتے ہیں راشد کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب راشد کی بات ہی نہیں ہو رہی جو سوال کی سلا سلا ہے لگ اگل لش کر امیر ہوئی تھے دوسری جنگ جو ہوئے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ